ہلو دوستو ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے ہر بار کتنا اس ویڈیو میں بھی آپ ڈیلی لائف میں استعمال ہونے والے بول چال والی عربی کے سینٹینس سیکھنے والے ہیں تو اس ویڈیو کا پہلا واقعہ کیا ہے یاللہ 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 چلو یا جلدی کرو یہ شب بہت کسرس سے استعمال کیا جاتا ہے آپ نے کافی سنا ہوگا یاللہ چلو یا جلدی کرو لیٹس یاللہ یاللہ جلدی کرو جلدی کرو لیٹس کھیک لیٹس کھیک یاللہ سورہ جلدی کرو یہ آپ کہہ سکتے ہیں یاللہ افسرہ خلاص شگل جلدی کام ختم کرو یاللہ افسرہ خلاص شگل یاللہ شگل خلاص شوٹ طریقے سے بھی بول سکتے ہیں یاللہ کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرو کسی بھی کام کو اگر آپ کو بولنا ہے سامنے والے کو جلدی کرو تو آپ اس واقعے کا استعمال کر سکتے ہیں یا اللہ خلاص شغل یا یا اللہ آپ سر خلاص شغل کام جلدی ختم کرو جلدی اٹھو یا اللہ گم یا اللہ گم یا اللہ گم جلدی اٹھو جلدی چلو یا اللہ ایمشی یا اللہ ایمشی یا اللہ ایمشی جلدی چلو جلدی کھاؤ یا اللہ اکل یا اللہ آکل یا اللہ آکل جلدی کھاؤ یا اللہ اتنی یا اللہ اتنی جلدی دو یا اللہ اتنی جلدی دو یا اللہ اتنی مفتہ جلدی چاہ بھی دو یا اللہ اتنی آکل جلدی کھانا دےو اس طریقے سے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کو بولنا ہے کسی کو جلدی جاؤ تو آپ بولیں گے یا اللہ رو یا اللہ رو یا اللہ رو جلدی جاؤ یا اللہ تعل یا اللہ تعل جلدی آؤ یا اللہ تعل جلدی آؤ تو یاد رکھیں یا اللہ کا مطلب ہوتا ہے جلدی جلدی یا جلدی کرو لیٹس آرف آرف یہ واقعہ بھی کافی استعمال کیا جاتا ہے مجھے پتہ ہے آرف اس کو بھی دو تین سینٹس سے سمجھتے ہیں انا آرف مجھے پتہ ہے انا آرف مجھے پتہ ہے انا آرف مجھے پتہ ہے اینت آرف تمہیں پتہ ہے اگر آپ کو بولنا ہے اس کو پتہ ہے تو آپ بولیں گے ہوا عرف ہوا عرف ہوا عرف اس کو پتا ہے مدیر کو پتا ہے آپ کو بولنا ہے بوس کو پتا ہے تو آپ بولیں گے مدیر عرف مدیر عرف اس کو پتا ہے اور اگر اسی سینٹس کو آپ کو نگیٹیو وے میں بولنا ہے تو آپ بولیں گے مجھے نہیں پتا انا لا عرف مجھے نہیں پتا تمہیں نہیں پتا انتا لا عرف انتا لا عرف تمہیں نہیں پتا اس کو نہیں پتا ہوا لا عرف ہوا لا عرف مینیجر کو نہیں پتا بوس کو نہیں پتا تو آپ بولیں گے مدیر لا عرف مدیر لا عرف نہیں کے لیے عربی کے جو شب دستعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی آپ دھیان سے نوٹس کر دیجئے نہیں کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم لا ما مش اور مافی ان چاروں شبدوں میں سے کوئی سبھی شبد استعمال کر سکتے ہیں آپ نہیں کے لیے لا اور مافی کافی استعمال کیا جاتا ہے ما بھی استعمال کافی کیا جاتا ہے اب لا استعمال کر سکتے ہیں ما استعمال کر سکتے ہیں ما فی استعمال کر سکتے ہیں یا مش استعمال کر سکتے ہیں یہ واقعہ بھی کافی استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ سے کسی کام کو بول رہا ہے اور سامنے والے آپ کو بولنا ہے کہ میں جلدی ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ یہ بول سکتے ہیں انا مستجل میں جلدی میں ہوں وہ جلدی میں ہے ہوا مستجل ہوا مستجل وہ جلدی میں ہے تم جلدی میں ہو انتہ مستجل انتہ مستجل تم جلدی میں ہو بوس جلدی میں ہے مدیر جلدی میں ہے آپ کو بولنا ہے مدیر جلدی میں ہے تو آپ بولیں گے مدیر مستجل مدیر مستجل ڈرائیور جلدی میں ہے تو آپ بولیں گے سائک مستجل اگر آپ کو جلدی کے لئے بولنا ہے کوئی بھی واقعہ تو مستعجل لگا کر آپ اپنا واقعہ بول سکتے ہیں جب آپ نئے نئے کسی دیش میں جاتے ہو تو آپ سے زیادہ تر یہی کوششن پوچھا جاتا ہے آپ کہاں سے ہو آپ کون سے دیش سے ہو تو سامنے والا آپ سے پوچھ سکتا ہے آپ کہاں سے ہو اس کے جواب میں آپ انا من کے بعد اپنی کنٹری کا نام لگا سکتے ہیں انا من ہند پاکستان بنگلہ دیش کتر انا من اومان سعودی کوئیتی اس طریقے سے آپ سامنے والے کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں اور ہو سکتا ہے سامنے والا آپ سے پوچھ لے آپ کیا کام کرتے ہو یا آپ کہاں کام کرتے ہو آپ کہاں کام کرتے ہو سامنے والا پوچھے گا انتہ وین شگل انتہ وین شگل آپ کہاں کام کرتے ہو انتہ وین شگل آپ کہاں کام کرتے ہو تو سامنے والے کو آپ جواب دیتے ہو بول سکتے ہیں انا شگل بیت میں گھر میں کام کرتا ہوں انا شگل شریکہ میں کمپنی میں کام کرتا ہوں انا شگل مکتب میں آفیس میں کام کرتا ہوں انا شگل سامنے والے کو جواب دے سکتے ہیں ادری ادری یہ واقعہ بھی کافی استعمال کیا جاتا ہے مجھے پتا ہے ادری اگر آپ کو سامنے والے کو بولنا ہے مجھے پتا ہے تو آپ بولیں گے ادری 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 مجھے پتا ہے انا ادری مجھے پتا ہے انا ادری مجھے پتا ہے انا لگا دیں گے تو سامنے والا آسانی سے سمجھ جائے گا جو بہار کے لوگ ہوتے ہیں انہیں زیادہ ربی نہیں آتی ہے تو وہ لوگ انا لگا سکتے ہیں اور جو لوکل کا آدمی ہے اس کا آپ بول سکتے ہیں ادری ادری کا مطلب مجھے پتا ہے انہ ادری بھی بول سکتے ہیں آپ اور ادری بھی بول سکتے ہیں دونوں کا ایکی میننگ ہے ساتھ ساتھ گریٹنگ کے دو تین شبد ریپیٹ کرا دیتا ہوں مرحبا مرحبا ہائی ہلو بولنے کے لئے استعمال میں کیا جاتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں مرحبا ہائی ہلو احلن احلن ویلکم ویلکم احلن احلن و سہلن you are welcome احلن و سہلن you are welcome سباہ الخیر سباہ الخیر good morning good morning اگر آپ کو کوئی بولتا ہے سباہ الخیر تو آپ کا جواب ہوگا سباہ النور سباہ النور good morning good morning to سباہ النور سباہ النور مساء الخیر مساء الخیر good evening مساء الخیر good evening greeting کے لئے استعمال کر سکتے ہیں آپ یہ واقع ہے مرحبا ہلو احلن ویلکم you are welcome you are welcome احلن و سہلن سباہ الخیر good morning سباہ النور morning to مساء الخیر good evening میں نہیں سمجھا مرحبا ہے سوری بولنا چاہتا ہے تو وہ بولے گا انا آصف میں معفی چاہتا ہوں اور یہی واقعہ اگر کوئی فیمیل بولے گی کوئی فیمیل سوری بولنا چاہ رہے گی تو وہ بولے گی انا آصفا انا آصفا معفی مشکل معفی مشکل no problem یہ واقعہ کافی استعمال کیا جاتا ہے no problem معفی مشکل کوئی پریشانی نہیں ہے یا کوئی مشکل نہیں ہے یا اس طرح سے بھی استعمال کیا جاتا ہے لا توجت مشکلہ لا توجت مشکلہ no problem کوئی پریشانی نہیں ہے ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے no problem انا لا افہم انا لا افہم I don't understand میں نہیں سمجھا اگر آپ کو سامنے والا کوئی کام بتا رہا ہے یا آپ سے کوئی بات سمجھا رہا ہے کوئی ایڈر سمجھا رہا ہے آپ کو بولنا ہے کہ مجھے نہیں سمجھا رہا ہے یا مجھے نہیں پتا جو آپ نے بولا ہے تو آپ بول سکتے ہیں انا لا افہم انا لا افہم یا انا لا فہم انا لا فہم انا لا فہم I don't understand انا لا فہم اگر آپ کو بولنا ہے تمہیں نہیں پتا you don't understand تو آپ بول سکتے ہیں انتا لا فہم انتا لا فہم تم نہیں سمجھے انتا لا فہم تم نہیں سمجھے وہ نہیں سمجھا ہوا لا فہم ہوا لا فہم ہوا لا فہم یہاں پر کسی کا نام لگا سکتے ہیں آپ ڈرائیور نہیں سمجھا سائیک لا فہم سائیک لا فہم کسی ببرچی کا نام لگا سکتے ہیں آپ تباق لا فہم کک نہیں سمجھا یا آپ اپنے منیجر کا نام لگا سکتے ہیں بوس don't understand یا بوس don't understand مدیر لا فہم مدیر لا فہم مدیر لا فہم لا فہم کا مطلب ہوتا ہے نہیں سمجھا ان دو واقعوں کو بھی ریٹنا ضروری ہے شکرن لگا شکرن لگا آپ کا شکریہ thank you شکرن لگا یا آپ خالی شکرن بھی بول سکتے ہیں شکرن شکرن thanks شکرن thanks کوئی سامنے والا بڑا ہے سینئر ہے پوسٹ میں تو آپ یہ والا واقعہ استعمال کر سکتے ہیں زیادہ رسپیکٹ دینے کے لیے شکرن جزیلن شکرن جزیلن شکرن جزیلن مدیر بوس thank you شکرن جزیلن یہ زیادہ رسپیکٹ دینے کے لیے واقعہ استعمال کر سکتے ہیں کسی کو thanks بولنے کے لیے شکرن جزیلن thank you so much یاللہ اتلا بر رہ جلدی باہر جاؤ یا جلدی باہر نکلو یاللہ اتلا بر رہ یاللہ اتلا بر رہ جلدی باہر نکلو رو گورفا جلدی رون پر جاؤ یاللہ رو گرفہ جلدی روم پر جاؤ یا آپ کہیں گے جلدی مارکٹ جاؤ یا اللہ رو سوک یا اللہ رو سوک جلدی مارکٹ جاؤ جلدی کمپنی جاؤ یا اللہ رو شریکہ یا اللہ رو شریکہ جلدی کمپنی جاؤ یا اللہ رو مکتب جلدی آفیس جاؤ یا اللہ رو مکتب جلدی آفیس جاؤ جلدی گاڑی پہ جاؤ جلدی گاڑی کے پاس جاؤ جلدی گاڑی کے پاس جاؤ جلدی اسکول جاؤ جلدی اسکول جاؤ جلدی اسکول جاؤ جلدی دکٹر کے پاس جاؤ جلدی دکٹر کے پاس جاؤ جلدی ہسپٹل جاؤ جلدی ہسپٹل جاؤ جلدی مطار جلدی ایرپورٹ جاؤ جلدی ایرپورٹ جاؤ جلدی بیت جلدی گھر جاؤ جلدی گھر جاؤ سو اس طریقے سے آپ یاللہ شبد کا استعمال کر سکتے ہیں دیلی لائف میں استعمال ہونے والے جملوں کے لئے ہیں منفضلک منفضلک کا میننگ ہوتا ہے عربی میں please please one moment please لہذا منفضلک لہذا منفضلک لہذا منفضلک one moment please لہذا کا مطلب ہوتا ہے ایک منٹ منفضلک please لہذا ایک منٹ منفضلک please چلو کام کرتے ہیں یا اللہ نبدا شغل یا اللہ نبدا شغل چلو کام شروع کرتے ہیں یا اللہ نبدا یا اللہ نبدا چلو شروع کریں چلو شروع کریں یا اللہ نبضہ لیٹس سٹارٹ یا اللہ بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں یا اللہ بسم اللہ یا اللہ بی سورہ چلو جلدی کرو یا اللہ بی سورہ چلو جلدی کرو یا اللہ اجل یا اللہ اجل ہری اپ یا اللہ اجل اندی فکرہ اندی فکرہ I have idea I have idea یا مجھے idea ہے اندی فکرہ اندی فکرہ اگر آپ سے سامنے والا کوئی مسئلے پر بات کر رہے ہیں اور آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے idea ہے یا مجھے اندازہ ہے تو آپ بولیں گے اندی فکرہ میرے پاس idea ہے اندی فکرہ میرے پاس idea ہے تو آپ کو بولنا ہے میرے پاس آئیڈیا نہیں ہے تو آپ بولیں گے لا اندی فکرہ لا اندی فکرہ میرے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے لا اندی فکرہ اندی فکرہ I have an idea ما اندی فکرہ یہ لا اندی فکرہ I have no idea I don't have idea ما رائیو کا ما رائیو کا ما رائیو کا what is your opinion آپ کی کیا رائے ہے اگر سامنے والے صاحب پوچھ رہے ہیں آپ کی کیا رائے ہے آپ کیا مشورہ ہے تو آپ بولیں گے ما رائیو کا ما رائیو کا آپ کی کیا رائے ہے یہ رائے شبد ہم ہندی اور اردو میں جس طریقے سے استعمال کرتے ہیں ویسی ہی عربی میں بھی استعمال کرتے ہیں ما رائیو کا آپ کی کیا رائے ہے what is your opinion ما رائیو کا لا تکلک 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 فکر نہ کرو لا تکلک لا تکلک فیہا لا تکلک فیہا لَتَقْلَقْ فِيهَا آپ اس کی فکر نہ کرو لَتَقْلَقْ فِيهَا آپ اس کی فکر نہ کرو کَفْ أَلَا أَلْصَف کَفْ أَلَا أَلْصَف اس واقعے کو آپ اس جگہ استعمال کر سکتے ہیں جہاں آپ کسی کو بول رہے ہیں کہ لائن میں کھڑے ہو جائیے یا لائن میں لگ جائیے یا آپ کسی بینگ میں ہو سکتے ہیں یا ائرپورٹ پر ہو سکتے ہیں یا پاسپورٹ آفیس میں جہاں بھی آپ ایسی سیشوشن دیکھیں آپ سامنے والے کو بولنا چاہتے ہیں کہ لائن میں کھڑے ہو جائیے سٹینڈ این لائن یا لائن میں لگ جائیے تو یہ والا واقعہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے سامنے والا آپ کو اس واقعے کو بولتا ہوا دیکھیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کَفْ أَلَا أَلْصَف کا مطلب ہوتا ہے لائن میں لگ جائیے کسی کو بولنے کے لیے کہ لائن میں لگ جائیے یا لائن میں کھڑے ہو جائیے کَفْ أَلْصَف ائرپورٹ پر استعمال کر سکتے ہیں آپ کہیں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس واقعے کا آپ کو علم ہونا ضروری ہے کَفْ أَلْصَف لائن میں لگ جائیے یا لائن میں کھڑے ہو جائیے کَفْ أَلْصَف انعاصف میں معافی چاہتا ہوں کوئی میل ہے کوئی لڑکا ہے سوری بولنا چاہتا ہے تو وہ بولے گا انعاصف میں معافی چاہتا ہوں اور یہی واقعہ اگر کوئی فیمل بولے گی کوئی فیمل سوری بولنا چاہ رہے گی تو وہ بولے گی انعاصف انا آثیفہ